اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آپ نے وہ مثال سنی ہویا ہے وہ کہاوت سنی ہویا ہے کہ ایک گندی مچھلی پورا طلاب گندہ کر دیتی ہے تو اسی ٹاپک پہ میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں میرا ویڈیو بنانے کا کوئی مقصد نہیں تھا لیکن میرے دل کو تکلیف پہنچی ہے اس لئے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے سمینہ کے چینل پہ تو ویورز میں نے صرف آپ کو یہ بتانا تھا میرے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں جو انڈیا سے باہر رہتے ہیں جو دنیا میں کہیں پہ بھی رہتے ہیں ویورز آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو تین دن پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے اور بے حد گستاخی کی گئی ہے جو کہ انڈیا کے کچھ پولیٹیشن نے کی ہے اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان پہ کوئی بھی ناموسے رسالت پہ اب کوئی بھی بات نہیں کر رہا کوئی جلسہ نہیں ہو رہا کوئی جلوس نہیں ہو رہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جنگ لگا دیں لیکن کم از کم ان کا مو تو روک سکتے ہیں جو انڈیا میں میرے مسلمان بھائی بہن ہیں جو میری ماں بہنیں ہیں جو میرے باپ کی جگہ پہ ہیں جو پاکستان میں ہیں جو دنیا میں دوسری جگہ بس ایک چیز سننے کو مل رہا ہوں کہ ہم اس بیانیے کو مسترد کرتے ہیں ہم اس بیانیے کی مضمت کرتے ہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہ برکت میں کوئی گستاخی کرے گا تو ہم دو لفظوں میں یہ بات کہہ کے ختم کر دیں گے کہ ہم اسے مسترد کرتے ہیں اس بات کو کیا یہ ہمارا ایمان ہے یا ہمارا ایمان یہاں تک پس رہ گیا ہوئے میں یقین کریں یقین کریں میں بہت زیادہ اپسیٹ ہوں اس بات پر کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے کیوں کہا کہ ایک مچھلی پورا طلاب گندہ کر دیتی ہے وہ اس لیے کہا کہ باقی بھی تو ہندو بہن بھائی ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی مسلم دیکھے گا تو وہ سب ہندو بہن بھائیوں کو کریکٹر لیس کہے گا کوئی ہم میں بھی اچھے برے ہوتے ہیں ان میں بھی اچھے برے ہوتے ہیں تو ویورز کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ کم از کم آپ پروٹیسٹ تو کر سکتے ہیں آپ جو انڈیا میں جو مسلمان بھائی بہن ہیں آپ بات کر تو سکتے ہیں پاکستان میں جو ہیں وہ بات جو دنیا میں ہیں کم از کم ان کو احساس تو دلا سکتے ہیں آپ لوگ کہ یہ جو آپ کرتے ہیں یا یہ جو آپ کہتے ہیں یہ سراسر غلط ہے ٹھیک ہے یہ ان کو کوئی تو احساس دلا سکتا ہے اب ایسا تو نہیں ہے کہ بس بیانیاں مسترد کر دیا اور ختم ہم مضمت کرتے ہیں کیا یہ رہ گیا ہوا ہے ہمارا ایمان بس میں نے آپ کو یہ چھوٹی سی بات کرنی تھی برائے مہربانی خدارہ اس چیز پر غور کیجئے آپ ایک کو منع نہیں کریں گے تو دس اٹھیں گے دس کو منع نہیں کریں گے تو پچاس اٹھیں گے ویسے کچھ ذرا سی بات ہوتی ہے کوئی سیاست کی کوئی پولٹکس کی بات ہوتی ہے تو پورے پاکستان کے سیاستان کھڑے ہو جاتے ہیں جھنڈے لے کر کہ ہم جان لٹا دیں گے ہم جان قربان کر دیں گے تو جو رحمت اللہ العالمین ہیں ان کے لئے کوئی جان نہیں لٹائی ساتھ جا سکتی صرف باتوں میں ہی آپ لوگ جانے لٹا رہے ہیں کچھ خدا کا خوف کریں کچھ اللہ کا نام لیں سیاست یہیں پہ رہ جانیے آپ کو بھی موت نے گھیر لینا ہے مجھے بھی موت کو گھیر لینا ہے مجھے بھی موت نے گھیر لینا ہے اور کل کائنات کو موت نے گھیر لینا ہے تو دریئے اس دن سے جو بچوں کو بڑا کر دے گا دریئے اس دن سے جب اپنے پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہو کر آپ لوگ حساب دیں گے تو کیا مو لے کر جائیں گے کہ ہم سیاست کی خاطر بس یہ کر رہے تھے ہر کوئی بھی بچہ نہیں ہے اب جس گھر میں موبائل ہے جس کے پاس موبائل ہے سمجھ لیں کہ سوشل میڈیا اس کے پاس ہے اب سوشل میڈیا گھر گھر میں ہے گھر گھر میں بھی نہیں ایک ایک شخص کے پاس سوشل میڈیا ہے تو اس آواز کو اٹھائیں تاکہ کوئی جرت نہ کر سکے ہمارے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ بابرکت میں کوئی گستاخی کرنے کی جرت نہ کر سکے بس میں نے آپ کو یہی اپنا میسیج دینا تھا اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ